مصبت کردار ادا کرنے والے بنیں منفی کردار نہ ادا کریں ہم کہہ رہے ہیں نیا پاکستان بناو نیا پاکستان بناو کیسے بنے گا سڑکیں اچھی ہو جائیں گی پل بن جائیں گے ٹکنالوجی آ جائے گی نہیں نیا پاکستان بنے گا جب میں اور آپ اچھے انسان بنیں گے اور اس کو شروع کہاں سے کرو ادھر سے نہیں یہاں سے شروع کرو ہم اپنی ذات سے شروع کریں مجھے چلنے کے لئے تو کوئی قانون نہیں چاہیے کہ جی پہلے ہم حکومت دو پھر ہم اسلامی قانون نافذ کریں گے اسلامی قانون نافذ کریں گے تو اسے اسلام آئے زبردستی سے اسلام آتا ہے سنٹر مارڈل سکول سے میں نے میٹرک کیا ہے اس سے بہت اچھا سکول ہوتا ہے وارڈن آتے جاتے رہتے تھے پانچ سال چھ سال میں رہا ہوسٹل میں تو ایک ہمارے وارڈن آئے بڑے نیک استاد تھے طالب صاحب رحمت اللہ علیہ وہ نمازی تھے تو انہوں نے نا ڈنڈا چلا دیا نماز کا زبردستی نماز اور حاضری ہوتی تھی مغرب شاک کے نماز میں حاضری ہوتی تھی تو اب کوئی بے وضو جا رہا ہے اور کوئی طالب صاحب کے لئے جا رہا ہے تو حکومت ہاتھ میں آنے سے دین نہیں آئے گا ہاں میں یہاں سے شروع کروں آج کے بعد یہ آنکھ حرام نہیں دیکھی اسلام نافذ کرو کہاں سے اس پر نہیں اپنے اوپر اس دل میں غلط جذبہ نہیں آئے گا اس سینے میں کھوٹ نہیں ہوگا یہ ہاتھ غلط نہیں لکھے گا یہ ہاتھ غلط نہیں دولے گا یہ پاؤں غلط نہیں چلے گا اس موہ میں حرام لکمہ نہیں جائے گا اس زبان سے غلط بول نہ نکلے گا میں اپنی ذات سے شروع کروں ہم تبدیل ہی چاہتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں اگلے تبدیلوں ہم نہ تبدیلوں مامون رشید سے کہا ایک آدمی نے تو کیسا بادشاہ ہے عمر کو دیکھا ہے کیسا خلیفہ تھا تو مامون نے کہا عمر کے عوام تھے ابو حریرہ میرے عواموں تم تم ایسے کرو پہلے تم ابو حریرہ بنو میں عمر بن جاؤں گا تو صرف وہ بدماشت میں بن جاؤں گا عمر تجزہ میں کننو پھاتے بار کٹ چڑھنا تو میرے عزیزو ہم اس دیس کو بنائیں حکومتوں کا انتظار نہ کریں یاد رکھنا حکومتوں کا مذہب ہمیشہ حکومت ہوتا ہے دین نہیں ہوتا یہ میری بات پلے باندھنا حکمرانوں کا دین حکومت رہا ہے ہمیشہ خلفاء خلیفہ جو ہوتا ہے اس کا دین تین ہوتا ہے باتشاہوں کا دین حکومت ہے حکومت باتشاہوں کا دین اسلام نہیں ہوتا عیسائیت نہیں ہوتی یہودیت نہیں ہوتی ہندو مطنی ہوتا بدو مطنی ہوتا باتشاہوں کا مذہب حکومت ہوتی بیش میں کوئی کوئی آئے عمر بن عبدالعزیز جیسے صلاح الدین ایوب جیسے نور الدین زنگی جیسے اورنگزیب جیسے جن کے پاس حکومت بھی تھی اور دین بھی تھا باقی تو حکومت پر دین کو قربان کیا جاتا ہے نہ کہ دین کے لئے حکومت کو چھوڑ دیا جائے تو ہم اپنی ذات سے شور کریں کہ بھائی میری چونکہ آپ لڑکے لڑکیاں کٹھے پڑتے ہو یہ آنکھ میں حیاء رہے آپس میں کوئی کٹھے رہتے ہو لڑائی جھگڑا نہ ہو کوئی ہو جائے صلاح ہو جائے ان کانوں کو قرآن کا عادی بناو گانے کا عادی نہ بناو کہ میوزک سے دل سخت ہوتے ہیں ایک آنکھوں کا غلط استعمال اور ایک میوزک یہ دل کی دنیا کو کلر کر دیتے ہیں کلر کلر والی زمین میں دانہ نہیں اکتا ہے نظر کا جھک جانا اور کانوں کا بند ہونا اور زبان کا غلط بول سے رک جانا یہ دل کو ایسے روشن کرتا ہے کہ سارے شیطان مل کر یہ چراغ نہیں بجھا سکتا یہ چند باتیں آپ سے عرض کمی تھی جی کو لگ جائیں تو کر لینا یہ تو فقیرانہ اے صدا کر چلے میاں خشر ہو ہم دعا کر چلے دین کیا ہے سارا قرآن تیس پارے دس لاکھ حدیثیں امام بخاری نے چھ لاکھ حدیثیں کٹھیں کی امام مسلم نے چار لاکھ حدیثیں کٹھیں کی دس لاکھ دس لاکھ حدیثیں تیس پارے قرآن معاذ تمہیں دین کا خلصہ بتاؤں ایک روایت دوسری روایت معاذ تمہیں دین کی فاؤنڈیشن بتاؤں پلر بتاؤں چھت بتاؤں الفاظ کو چھو رہا ہے مفہوم یہی ہے تیس میں نے الفاظ بھی پڑھ کر آپ کو سنا دیئے ترجمہ آج کی زبان میں کیا ہے تمہیں دین کی فاؤنڈیشن بتاؤں پلر بتاؤں چھت بتاؤں دوسری روایت خلاصہ بتاؤں کہ جی کیا ہے تو آپ بچے مجھے دیکھو آپ نے ایسے زبان باہر نکالی اور کہا کفہ آدھا معاذ اس زبان کو قابو میں رکھیں اس زبان کو قابو میں رکھیں کہ یا رسول اللہ کیا زبان کے بول پر پکڑ ہوگی کہ فاقلت کا امکی ابن جبل ارے معاذ جبل کے بیٹے تیری اکل کو کیا ہوا وَحَلْ يَكُبُ النَّاسَ فِي نَارِ جَهَنَّمِ اِلَّا حَسَائِدُ وَالْسَنَتِهِمْ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے یہ زبان ہے یہ زبان ہے اسے ٹھیک طرح استعمال کر اسے میٹھا بناو اسے گالی سے بچاؤ اسے غیبت سے بچاؤ اسے نفرت کے بول سے بچاؤ اسے فرقہ واریت کے بول سے بچاؤ مسلم بن کے رہو کسے فرقے کے نمائندے بن کے نہ رہو مسلم بن کے رہو مومن بن کے رہو ایمان والے بن کے رہو کسی کے لئے نفرت کا بول نہ بولو ماباپ کے آگے استاد کے آگے دوستوں کے آگے بھائیوں کے آگے ساتھیوں کے ساتھ کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہ بنو کسی تحریک کا حصہ نہ بنو یا اپنی کتاب کے ساتھ وقت گزارو یا ان اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ وقت گزارو تو حضرت علی کا فرمان ہے جو مجھے ایک حرف لفظ نہیں حرف پڑھا دے میں اس کو غلام ہوں جہاں چاہے بیش دے حالانکہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا علم علی کے سینے میں تھا یَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ شَوَانِ بِهِ وَتَنْتَقُ الْحِکْمَةُ مِنْ نَوَاحِيهِ یہ لفظ صرف حضرت علی کے لئے بولا گیا کہ جب وہ بولتے تھے تو لگتا تھا ایک ایک جسم کا رونگٹا رونہ وہ علم کا چشمہ بن چکا اور اُبل اُبل کے باہر جا رہا ایک دفعہ فرمایا میں صورت فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو ستر اونٹوں پہ آئے چاہے اور ایک دفعہ فرمایا تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کروں کہا جی کرو عشق نماز کے بعد کوفے میں کہا چلو گئے بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ کی باہ باہ کو شروع کیا باہ فجر کی ازان ہوگی باہ کا مطلب پورا نہیں ہوا تھا تو اتنے علم والی ہستی فرماتے ہیں جو مجھے ایک حرف سکھا حرف چاہے دین کا چاہے دنیا کا دین کا مراد نہیں ہے حرف حرف کیمسٹری کا فیزکس کا بیالوجی کا بوٹنی کا سائنس کا ٹکنالوجی کا ایک حرف سکھا دے میں اس کا غلام ہوں نوکر نہیں نوکر تو تنخواہ دار ہوتا ہے غلام ہوتا ہے جو ذر خرید ہوتا ہے کوئی تنخواہ نہیں مجھے جہاں مرضی چاہے بیچ دے جہاں چاہے جا کے بیچ دے جن سے پڑھو عدب سکھو خدمت سے علم آتا ہے عدب سے آتا ہے ایک ایسے مولانا روم نے حکایت لکھی ایک بادشاہ کو پتا چلا فلان جوگی کے پاس سونا بنانے کا علم ہے جس کو کیمیا گری کہتے تھے ہکایت ہے سونا کوئی نہیں بنا سکتا وہ اس نے اس کو بھولایا کہ میں نے سنا ہے تیرے پاس سونا بنانے کا علم میں کہتا کوئی نہیں اس نے بہت حکم دے پچھ کوئی نہیں میں نے کہا ٹھوکائی کرو اس کی خوب مارا خوب مارا میں کہا کوئی نہیں تو بادشاہ نے نا اس کو کچھوڑ دو اور بھیس بدل کے اس کے پاس پہنچ گئے جنگل میں کہنے گا جی میں بس آپ سے محبت کرتا ہوں آپ کی خدمت کرنا چاہتا میں درویش آدمی میری خدمت کیا کرو کچھ بس آپ کی خدمت کرنے اور اس کے پاس مالش خدمت مٹھ مروڑے کپڑے دھو روٹی پکا یہ کر وہ کر ہفتہ گزرا دس دن گزرے پندلہ دن گزرے تو وہ کہتا ہے بھائی بچے مجھے سونا بنانا بھی آتا ہے انہیں کہا استاج جی مجھے سونا نہیں چاہیے مجھے بس آپ چاہیے اگر نہیں تجھے سکھاؤں گا بادشاہ میں انہوں بڑے لٹر مارے انہوں میں کونی دس ہے تینوں میں دس رنہ چلا جا تو اس نے اس کو سونا بنانا سکھایا حقایت میں سبق ہوتا ہے اصل نہیں ہوتی اگلی دن بادشاہ غائب ہو گیا غائب ہو گیا تو اس سے اگلی انس کو پکڑوا کے بھلا لیا کہاں بھائی اس نے جب دیکھا وہ تو وہی بادشاہ تو ہاں بھائی پھر سونے کا علم لیا کہ نہیں لیا وہ کہنے لگے پھر خدمت سے ہی لیا لیترہ نالتا نہیں ہو لیا خدمت نال لیا تو ڈگری کچھ اور چیز ہے علم کچھ اور چیز ہے اگر آپ نے علم لینا ہے تو ان کی آپ کو خدمت کرنی پڑے گی خدمت سے مراجعہ تھوڑا کہ مٹھ مرور صرف عدب کا بول عدب کا بول عزت کا بول عزت کا بول عدب کا بول ماں باپ زندہ ہیں تو ان کا کہہ اوف بھی نہ کر ان کی دعا لو ایک صحابی کی بیگم نے پیغام بیجا کہ میرے خامد فوت ہو رہے ہیں کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں صحابی ساری دنیا کے جنید بغدادی شیخ عبدالقادر جیلانی ایک صحابی کے ٹوٹے بال کے برابر نہیں ہیں اور ان کو کلمہ نہیں پڑھا جارہا تو اب تیزی سے کہہ کہا بیٹا کلمہ پڑھو کہا جی نہیں پڑھا جارہا ان کا نام تھا علقما آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے کہا جی ماں زندہ ہے کہ بھلاو ماں آگئی کہا ام علقما ناراض ہو بیٹے سے کہا جی ناراض ہو ناراض ہو کیا ناراض گی ہے کہا یا رسول علیہ اس کے دین کی کوئی ناراض گی نہیں بہت نیک بچہ ہے راتوں کو اٹھتا ہے دن میں روزے رکھتا ہے یہ مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا بس یہ ناراض ہے میرے ساتھ میٹھا بول نہیں بولتا سخت ہو کے بولتا ہے بس میرا دل توڑ دیا اس نے کہا ماف کرو گے کہا نہیں کرتا کہا میں اسے آگ لگاؤں پھر ماف کرو گی کہا پھر سفارش کرو گی اگر میں اسے آگ لگاؤں سفارش کرو گی کہاں جی کروں گی کہ پھر اگر تُو نے ماف نہ گیا تو اللہ اسے جلا دے گا تو اب کہا جی پھر تو ماف کرتے ہوں کہا تو کہو کہا جی میں نے ماف کیا آپ نے کہا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ ان کے زبان سے کلمہ نکلو ساتھی جان نکلیو انتقالو گی ماں کے دکھ دینے نے صحابی کو کلمہ سے روک دیا میں اور آپ کیا چیزیں پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا ان کے دفن میں شریک ہوئے اور دفن کے بعد آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت فرشتوں کی لانت زمین آسمان کی لانت نہ نماز قبول ہے نہ رزو قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے